یا انہیں میسا کے معیشت یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کا exactly مطلب کیا ہے دیکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک long term policy پاکستان میں ہو ایکنومکس کے حوالے سے ہماری ایکنومک policy جو ہے let's say 20-25 سال کی ایکنومک policy بنائے کہ پاکستان آج سے 25 سال بعد اس طرح ہوگا اور یہ یہ ہم نے plans کرنے ہیں کہ ہم نے یہ dams بنانے ہیں ہم نے یہ construction کرنی ہے ہم نے یہ road network بنانا ہے ہم نے infrastructure کو اس طرح uplift کرنا ہے ہم نے اپنی فوجی طاقت کو اس طرح بڑھانا ہے یہ ساری کام جو ہے نا میسا کے معیشت کے زمین میں آتے ہیں اور industries بھی industrial production اس طرح بڑھے گی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر پانچ سال بعد ہمیں پاس نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کا plans shelf کر دیتی ہے اس پہ continuity نہیں رہتی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم credit فنہ government کو کیوں دیں یہ credit تو ہمارا ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہم نئے credit لیں گے تو اس میں ہم کہیں بھی stand نہیں کرتے دیکھیں جب ہمیں ایک long term economic plan بنا لیں گے اور اس میں development plan بھی شامل ہوگا تو وہ plan پھر چلنا چاہیے ہم اس کے نیٹی گریٹی تو صحیح کر سکتے ہیں ہر سال لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے ہم کہیں گے جی کراچی حدرباد موٹر میں نیا بنانا تھا لیکن اب نئی government آئی ہے وہ کہتی نہیں پرانا موٹر میں ٹھیک ہے نئی موٹر کی ضرورت نہیں ہے تو پھر we will stand nowhere ہم نے ایک well thought میسا کے معیشت بنایا ہے اور اس well thought میسا کے معیشت کو long term planning کے ساتھ آگے لے جانا ہے کہ پاکستان اگلے دس سال بات کیسا ہوگا اگلے بیس سال بات کیسا ہوگا اگلے پانچ پچیس سال بات کیسا ہوگا یہ ہے میسا کے معیشت میں پھر اس بات پر آوں گا جس طرح سے ایم بی ایس نے ویجن ٹوئنٹی تھرٹی نکالا ہوا ہے جس طرح سے نائنٹی نائنٹی ون میں development کی تھی انڈیا نے اپنے economic reforms کی تو انہوں نے plan کر لیا تھا کہ اگلے بیس پچیس سال میں ہمیں یہ شہرہ دیکھ رہا ہے انڈیا کا ہم unfortunately plan نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اپنا plan دے پانچ سال کا اس پانچ سال میں بھی ہم چیزیں پوری نہیں کر پاتے نئی government آتی ہے پھر اپنا plan لے گئے آ جاتی ہے وہ پرانے شلو ہو جاتے ہیں نیا شروع ہو جاتا ہے ہر political party اپنے area کے لحاظ سے development کرنا چاہتی ہے کوئی پنجاب کے لحاظ سے development کرنا چاہتا ہے کوئی سندھ کے لحاظ سے کوئی kpk کے لحاظ سے یا کوئی بلوچستان کے لحاظ سے اور پھر ultimately صوبوں کو جو چھوٹے صوبے ہوتے ہیں ان کو ایسا سے معروبی ہو جاتا ہے اور بہت ساری جو ہے وہ social levels آ جاتے ہیں تو ان سب کو کیسے cover کرنا نہیں ہوتا میں آج کے بعد کی بات کر رہا تھا کہ آج کے بعد پاکستان کیسا ہوگا میں نے آپ کو کہا کہ long term planning ایکر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک آگے کا way forward ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اب جو recently کچھ اختامات government ایسے کی ہیں میں نے اس government کی تعریف کر رہا ہوں پولٹیکلی اپنے پروڈکاسٹ کو کسی کے ساتھ align کر رہا ہوں لیکن پروڈکاسٹ کو لیکن میں صرف اس لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہوئی ہیں سب سے پہلے آپ نے شایدہ بھی recently دیکھا ہوگا کہ ایک SIFC بنی ہے that is special investment facilitation council جو by designation ہے by name نہیں ہے اس میں مجھے یہ آپ کو نہیں لیا گیا مجھے یہ آپ کو لیا گیا ہے تو میرے ادھے کے بنا پہ لیا گیا ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب ہوں گے اس میں concern secretaries ہوں گے اس میں آرمی چیف ہوں گے ان کی اپنی brigadiers وغیرہ نمائندے ہوں گے concern ministries کے نمائندے ہوں گے پھر اس میں FPR کا نمائندہ SSP کا نمائندہ state bank کا نمائندہ اور جو concern department سے ان کے نمائندے ہوں گے آئیڈیا کیا ہے آئیڈیا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں پچھلے سالوں میں بہت انویسمنٹس آتے رہے ہیں اور بہت سارے انویسمنٹس لگے بھی اور بہت سارے انویسمنٹس چلے بھی گئے چلے کیوں گے جب بھی انویسمنٹ آیا احمد صاحب secretary ہیں احمد صاحب فلا ہیں احمد صاحب جو ہے وہ minister ہیں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میرا کیا ہوگا اس میں اور وہ companies جو ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتی اچھا SSP میں گئے وہاں بنیادی problems آگئے state wing now نہیں کیا border investment نے اپنے معروضات پیش کر دیئے FBR نے اپنی چیزیں پیش کر دی special investment facilitation council کا مقصد یہ ہے کہ جی تمام ادارے under one window ہوں گے جو کام ایک سال میں کر کے دیتے تھے ایک مہینے میں ہوگا accountability ہوگی کہ اگر glass بنانے کی factory آئی ہے تو ایک مہینے پہلے اس نے ترخواست دی تھی ساری چیزیں دی تھی اس کی approval کیوں نہیں ہوئی کہاں رکاوٹ ہے یہ SIFC کا کام ہوگا جی وہ SIFC اس رکاوٹ کو دور کرے گی اور صرف پیس پر پاکستان کے investment پھر وہ یہ بھی plan کرے گی کہ پاکستان میں کس چیز کی investment کی ضرورت ہے پاکستان میں XYZ میں کرنی ہے یہ ساری چیزیں تو ہوگی نا IT میں کرنی ہے کس طرح کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ dual purpose special investment facilitation console جس کا تعلق پورے ملک سے ہوگا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک paradigm shift ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں پاہ رہی ہیں اگر میں نے کام کیا تو I really hope کہ یہ لوگ کام کریں